سپریم کورڈ نے محکمہ آقاف کی سکھر میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج کی زمین کے حصول کی درخواست منظور کر لی ہے سپریم کورڈ کراسی ریجسٹری میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس بھی سامنے آئے کیا ریمارکس دیئے گئے جانیں گے حبیب اللہ ہمارے ساتھ معاشود ہیں جی حبیب اللہ سپریم کورڈ کراسی ریجسٹری میں سپریم کورڈ کراسی ریجسٹری میں سماعت کر رہا ہے محکمہ آقاف کی سکھر میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر کی زمین کی صورتحال پر عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے جس پر چیز جسٹس قاضی فاجیتا نے ریمارک دیئے آپ ماضی میں نہ جائیں بیس بیس سال تک درخواستیں پڑی رہتی ہیں پھر آپ لوگ شکوے کرتے ہیں کہ آپ کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہوتی آج کی جو درخواستیں اس پر دلائل دیں اور بہنس نہ کریں سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کیا محکمہ آقاف سندھ حکومت کے ماتحیت آتا ہے جس پر وکیل نے جواب دیا جی ہاں سندھ حکومت کے ماتحیت آتا ہے تہاں محکمہ آقاف کی جانت سے دوہزار بارہ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی عدالت نے طویل عرصی بعد زمین 58 ایکر زمین کے حوالگی کا فیصلہ سنا دیا محکمہ آقاف کی جانت سے چیف ایڈنسٹریٹر ملتاز علی بھی عدالت پر پیش ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارے حصے کی زمین کو کالیج انتظامیاں کے حوالے کر دیا گیا ہے تاہم سپریم کورٹ نے تیری بھی پیش لے کی روشنی میں اب زمین کی جو افصول کے لیے متعلقہ سیشن سے عدالت سے رجوع کیا جائے تاہم زمین کی کٹوٹی میں کالیج بیلڈنگ اور کچھ عرصے بعد اس کو حوالی کیا جائے گا تیٹر سسٹام دل پر سوال منتبی کر دیا